احوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین علوم القرآن کے حوالے سے ایک اور اہم لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا ہمارا لیکچر متفرقات کے اوپر مشتمل ہوگا جو ہم نے مختلف علوم القرآن کے حوالے سے کتابیں ہیں ان سے منتخب کر کے سوالات آپ کے سامنے رکھے ہیں چنانچہ آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے حروف مقتعات کتنے سورتوں کے شروع میں ہیں تو جواب ہے انتیس کل حروف مقتعات کتنے ہیں تو جواب ہے چودہ یہاں پہ الجن کا شکار ہو جاتے ہیں خصوصا جب ان سے انٹرویو میں پوچھا جائے تو وہ ڈرتے ڈرتے ان دونوں سوالوں کے جواب دیتے ہیں تو جن سورتوں کے شروع میں ہیں وہ انتیس ہیں اور حروف مقتعات کی کل تعداد کتنی ہے تو یہ چودہ ہیں ان دو باتوں میں خاص فرق رکھیں اگر لفظ آجائے سورت تو یاد رکھئے تیس پارے ہیں آپ نے ایک کم کرنا ہے انتیس سورتوں کے شروع میں اور اگر آجائے کل حروف مقتعات کتنے ہیں تو تیس کا آدھا پندرہ ہیں آپ نے ان میں سے ایک کم کرنا ہے یعنی چودہ حروف مقتعات کون سے ہیں ان کو یاد کرنے کا آسام طریقہ نس حکی من قاتعن لہو سرن تو یہ یاد کرنے کا طریقہ ہے نس حکی من قاتعن یعنی دانش مند کی عبارت قطعی ہوتی ہے لہو سرن اس میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے تو اس میں تمام الفاظ آجاتے ہیں جس طرح نون سے نون ہے سواد سے سواد ہے حا سے حامیم ہے کافہ یا عین سواد بغیرہ سورت کا لوگوی معنی کیا ہے تو یاد رکھئے سورت کا لوگوی معنی ہے بلندی شہر پناہ پرانے زمانے میں شہر کے ارد گرد دیوار بناتے تھے وہ شہر کلہ نمہ بن جاتا تھا شہر کی اس سے حفاظت کی جاتی تھی تو اس کو سورت کہا جاتا تھا جس طرح قرآن مجید میں بسور اللہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظائر من قبل العذاب کہ قیامت کے دن جب مومن اور منافق جا رہے ہوں گے منافقوں کو بھی تھوڑی سی روشنی ملے گی پھر ان کی روشنی بوجھ جائے گی وہ مومنوں کو کہیں گے ہمیں بھی کچھ نور دو ہمارے لیے توڑا سا ٹھہر جاؤ تا کہ ہم تمہارے نور کے ساتھ ساتھ آگے چلیں تو مومن کہیں گے کہ پیچھے چلے جاؤ جہاں سے نور ملا تھا وہاں سے ملے گا جو ہی وہ پیچھے پلتیں گے تو اللہ درمیان میں دیوار بنا دے گا یہ سورت الحدود سورت الحدید کا خلاصہ ہے اس میں یہ تذکرہ ہوا ہے سورت کی اسطلعہی تعریف سورت ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جو آغاز اور خاتمہ رکھنے والی آیات پر مشتمل ہو اور اس کی کم مز کم تین آجتے ہوں تو یہ سوال میں پوچھا جا سکتا ہے ایک سورت میں کم مز کم آجتے ہیں کتنی ہیں تو ایک سورت میں کم مز کم تین آجتے ہوتی ہیں اگلا سوال قرآن مجید پر سب سے پہلے نکتے کس نے لگوائے تو اس کے بارے میں بہت اختلاف ہے کسی نے حجاج کا نام لیا کسی نے کسی کا تو ہم نے جو منتخب کیا ہے مختلف کتابوں سے ان میں سب سے پہلے ابو الاسود دولی رحمت اللہ رہے کا نام آتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے نکتے لگائے ہیں اگلا سوال لیا قرآن مجید کے کل احضاب کتنے ہیں چنانچہ اس الجن کی وجہ سے ہم نے منزل کو چھوڑ کے اس جگہ احضاب کا لفظ ذکر کیا ہے تاکہ ہمارے معزز سامین کے سامنے یہ بات بھی آجائے کہ اگر سوال کی نوعیت بدل جائے تو جواب اس کا پھر بھی ہوئی ہوگا اگلا سوال یہ ہے پریس ایجاد ہونے کے بعد قرآن مجید کا سب سے پہلا نسخہ کہاں سے تباہ ہوا تو یاد رکھئے ہمبرگ کے مقام سے قرآن مجید کا سب سے پہلا نسخہ تباہ ہوا ایجاد پریس کے بعد گیارہ سو تیرہ ہجری میں اگلا سوال یہ ہے مسلمانوں نے سب سے پہلا نسخہ کہاں سے تباہ کروایا تو مسلمانوں نے سب سے پہلا نسخہ روس کے شہر سینٹ پیٹریس برگ سے یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں تو آپ نے اگر سینٹ پیٹریس برگ کا آپشن لگانا ہے تو سوال کو غور سے پڑھیں کہ وہاں مسلمانوں کا تذکرہ ہے یا مطلقاً یہ تذکرہ ہے کہ کب قرآن مجید کا پہلا نسخہ تباہ ہوا تو مسلمانوں نے جو تباہ کروایا وہ بارہ سو چوالیس ہجری کو جبکہ عام طور پہ مطلقاً جو نسخہ سب سے پہلے تباہ ہوا ہے وہ گیارہ سو تیرہ ہجری کو تو ان دونوں میں فرق جاد رکھ لیے گا اگلا سوال کس نے امت کو قرآتِ محتواطرہ منقولہ پر جمع کیا اس وجہ سے ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اگلا سوال جب مطلق قاتبِ وحی کا ذکرہ ہے یعنی نام نہ ہو صرف اتنا ہو قاتبِ وحی تو اس سے کون مراد ہوتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں اس سے مراد زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جب مطلقاً قاتبِ وحی کا ذکر ہو اگلا سوال سورةِ توبہ کی آخری آیت کن کے پاس تھی تو حضرتِ ابو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سورةِ توبہ کی آخری آیت ملی دی اعجاز کا لووی معنی کیا ہے اعجاز عجز سے ہے یعنی خدرت نہ رکھنا کسی کام سے رہ جانا طاقت نہ رکھنا اس کو لغت میں اعجاز کہتے ہیں اگلا سوال یہ ہے نبوت سے قبل انبیاء کرام جو خواب دیکھتے ہیں جو عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل جو واقعہ ہوا واقعہ فیل انہیں کیا کہا جاتا ہے تو علماء ان کو ارحاس کہتے ہیں اگلا سوال قرآن کا اعجاز اس جگہ ہم الفوز القبیر کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ قرآن مجید کا اعجاز یعنی قرآن مجید جو موجزہ ہے کفار اس کے مصر ایک صورت بھی نہیں لاسکے اس کے اعجاز کے بہت زیادہ وجوہات ہیں ان میں شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے الفوز القبیر کے اندر سات وجوہات ذکر کی ہیں تو ان سات وجوہات کا مختصر خلاصہ ہم آپ کو بتلائیں گے تو سب سے پہلا کہ اسلوب بیان کے لحاظ سے قرآن مجید کا انداز بیان بیان کرنے کا سٹیل ہی ایسا ہے کہ بلکل نیاج جدہ اسلوب بیان ہے اس وجہ سے قرآن مجید موجزہ ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں اہل عرب کی فساد کے کل چار میدان تھے یہاں سوال میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اہل عرب کے کتنے میدان تھے تو چار قصائد خطبات خطوط اور محاورات تو پہلی وجہ بیان ہوگی ایجاز اسلوب بیان کے لحاظ سے دوسری وجہ قرآن کریم کا ایجاز کہ قرآن مجید نے سابقا قوموں کے حالات اور واقعات بتلائے ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک بتلائے ہیں تو یہ قرآن مجید کا ایک اور وجہ ایجاز ہے تیسری وجہ اہندہ پیش آنے والے واقعات جن کے بارے میں قرآن مجید نے پیشین گوئیاں فرمائیں وہ بھی حرف بحرف سچ ثابت ہوئیں یہ سطح علف لا میم غلیبت الروم ہے سلح حدیبیہ ہے یا دیگر جو چیزیں ہیں تو یہ تیسری وجہ ہے قرآن مجید کے ایجاز کی چوتھی وجہ فصاحت پر فیض ہے اور یہ بھی قرآن مجید کے ایجاز کی ایک وجہ ہے ایک اور وجہ کہ قرآن مجید نے ہر قسم کے مضامین بیان کرنے کے لئے رنگہ رنگ اسلوب اختیار کیا یعنی اگر ایک مضمون کو قرآن مجید نے مختلف جگہ پر بیان کیا تو ہر جگہ پہ انداز بیان مختلف ہے اسلوب مختلف ہے تو تقرار کی وجہ بھی ہو اور تقرار بھی ہو تب بھی اس تقرار میں قرآن مجید نے ایسا انداز اختیار کیا کہ طبیعت کے اندر بجے سستی کے مزید چستی مزید رغبت اور مزید شوق اور ذوق کا پیدا ہونا تو یہ قرآن مجید کے اجاز کی ایک اور وجہ ہے اسی طرح قرآن مجید نے اپنی بلاغت کے لئے جن شیری اور عدبی وسائل سے کام لیا ہے وہ بھی منفرد اور بے مثال ہیں قرآن کریم کے اجاز کا ایک خاص پہلو جسے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ صرف شریعت کے رازوں سے واقف لوگ ہی پہچان سکتے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے تو الغرض شاہ ولی رحمت اللہ نے اجاز قرآن کے الفوز القبیر کے اندر سات پہلو یا سات وجہیں بیان کی ہیں ہمارا اگلی سوال یہ ہے تفسیر کے لوگوی معنی کیا ہے تو تفسیر کے لوگوی معنی یہ باب تفعیل سے ہے اس کے کی کتنی جلدیں ہیں یہ تفسیر بالماثور ہے اور تفسیر بالماثور کا بہترین نمونہ ہے سوال میں تفسیر بالماثور کے آپشن میں اگر یہ ہو تب بھی اسی کے اوپر آپ نے اسی کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اگر سوال ہو کہ سب سے بہترین نمونہ تفسیر بالماثور کا کون سی تفسیر ہے تب بھی آپ نے تفسیر ابن کثیر ہی کو آپ سیلیکٹ کریں اگلا سوال یہ تفسیر ابن کثیر کی کل جلدیں چار ہیں علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ سات سو چوہتر ہجری میں فوت ہوئے اور علامہ ابن حجر اس قلانی رحمت اللہ سات سو مصنف علامہ محمود علوسی بغداد حن فی رحمت اللہ علیہ ہیں تفسیر روح المعانی کا پورا نام روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سب علم ثانی اس کی جلدیں کتنی ہیں تو یاد رکھئے اس کی جلدیں تیس ہیں نہ پندرہ ہیں نہ بارہ ہیں نہ نو ہیں بلکہ تیس جلدیں ہیں یہ بات آپ ذہن نشی کال لیں مختلف کتابوں میں مختلف باتیں ہیں مستند کتابوں میں جس طرح علوم القرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہے یا دیگر کتابیں ہیں ان میں تفسیر روح المعانی کی تیس جلدیں بتلائی گئی ہیں البرحان فی علوم القرآن کے مصنف کا ذکر ہے تو اس کتاب میں علوم قرآن کے سنتالیس انواع کا ذکر ہے اگلا سوال الاتقان میں کتنے انواع کا ذکر ہے تو الاتقان فی علوم القرآن علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ کی ہے دو جلدوں پر مشتمل ہے اس میں انواع اسی انواع ہیں تفسیر قرآن کے اسی علوم قرآن والے سب سے پہلے شخص حضرت شاہ ولی رحمت اللہ ہیں اگلا سوال کس کا قول ہے اگر کوئی کتاب کسی دوسری کتاب سے بے نیاز کر سکتی ہے وہ تفسیر ابن کسیر ہے جو تفسیر ابن جریر تبری سے بے نیاز کرتی ہے تو یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت جلدوں میں شے ہوا تو جواب یہ ہے کہ چار جلدوں میں شے ہوا ہے اگلا ہمارا سوال ہے تفہیم القرآن کی کتنی جلدیں ہیں علامہ مدودی کی کتاب تفسیر ہے تو اس کی چھے جلدیں ہیں معارف القرآن کی آٹھ جلدیں ہیں مناظرانہ تفسیر کس کی ہے تو مولانا سناؤلہ عمر تصریر رحمت اللہ کی تفسیر مناظرانہ تفسیر ہے اگلا ہمارا سوال ہے سورت شمس کا موضوع کیا ہے تو سورت شمس کا موضوع نیکی اور بدی میں فرق سمجھانا ہے اگلا سوال یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر کے سورت میں ہے تو سورت مزم میں یا ایوہ المزم مل قم اللیل اللہ قلیل نصف او انقص من قلیل اگلا سوال یہ ہے الاقلیل فی استنبات التعویل یہ بھی تفسیر کا نام ہے اس کے مصنف کون ہیں تو فقی ہی تفسیر ہے علامہ جلال الدین سجوط رحمت اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں اگلا سوال یہ ہے تفسیر قرآن کے حوالے سے سب سے زیادہ روایات کس سے مروی ہیں تو یاد رکھئے تفسیر قرآن کے حوالے سے سب سے زیادہ روایات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں اگلا ہمارا سوال ہے طوالت اور اقتصار کے لحاظ سے صحابہ اکرام نے صورتوں کو کتنی قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا یعنی سبع طوال مئین مسانی تو اس لحاظ سے صحابہ اکرام نے قرآن مجید کو چار قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا تو ناظرین اور سامین یہ تھے تفسیری حوالے سے کچھ اہم سوالات انشاءاللہ مزید تفسیر کے متعلق علوم قرآن کے متعلق بہت اہم سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ اس سلسلے میں کم اہم سوالات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے اجازہ دیجئے اللہ حافظ